بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ سرکاری محکموں میں نوکریاں کی انانسمنٹ ہو گئی ہے جس میں تعلیمی قابلیت پریمری تا ماسٹر ہے سیلری پیکج ہے تیس ہزار تا پچاسی ہزار پر منت اور لڑکے اور لڑکیاں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے مین جو محکمیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جس میں نادرہ ہو گیا فوجی فاؤنڈیشن ہو گئی اس طرح مجاہد فورس اور بھی محکمیں اسی طرح ہیں جس میں اگر آپ کسی ایک محکمیں بھی اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں بہت اچھی ویکنسی ہیں اس میں آپ کو لادمی اپلائی کرنی چاہے اگر آپ کوالیفائیڈ ہیں اور یہ بلکل کم تعلیم یافتہ افراد بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جاروں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کریشن ستر کی یوٹیوب چینل فرنٹ جلتی سے ویڈیو کو لائک کر دے چینل پر فرسٹ ہیں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں کے ساتھ والے لگے بڑا آئیکن کو لادمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی جو جوبز کی اپٹیٹ ہوتی ہے ایک ہی ویڈیو میں ڈیلی کی جوبز کی انونسمنٹ میں بتا دیتا ہوں تو جلتی سے آپ ویڈی سی ہے سائٹ منیجر ہے سسٹم انجینئر ہے دیٹا انٹریو پریٹر ہے سویپر ہے اور ہیلپر ہے اس میں کوالیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر ڈگری والے ماسٹر ڈگری والے انٹر میڈیٹ پریمری پاس والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لوکیشن ان کی کراچی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے پہلی دو کا جو سائٹ منیجر اور سسٹم انجینئر کا تین اکتوبر کو دونوں کا ٹیسٹ ہوگا اور انٹریو دونوں کا چار اکتوبر دوہزار بائس کو ہوگا مقام بھی آپ کو بتاتے ہیں کون سے مقام ہوگا اور ڈیٹا انٹریو پریٹر ہوگیا اس کا پانچ اکتوبر کو ٹیسٹ ہوگا چھ اکتوبر کو اس کا انٹریو ہوگا اور سویپر اور ہیلپر کا ٹیسٹ نہیں ہوگا سات اکتوبر کو دونوں کے انٹریو ہوں گے یہ پہلا ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے انٹریو کی جگہ ہیں ریجنل ہیڈ آفیس نادرا کاندھا والا بیلڈنگ فورت فلور ایم اے جنا روڈ صدار کراچی میں یہ اس میں اپلائی آپ کر سکتے ہیں انٹرسٹیڈ کیڈیڈیٹ ماسٹ برینگ دیر اوریجنل ایڈوکیشن ڈاکومنٹ سی وی سی این آئی سی ڈو میسل ایکسپیرین سارٹیفیکٹ الانگ ویڈ دکاپیز آف دیر ڈاکومنٹ اس پتے پر آپ نے اس ڈیٹ پر پہنچ جانا ہے اس کے بعد سیکنڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ہے کوئٹا کے لیے کوئٹا کے لیے سائٹ منیجر ہے سسٹن انجینئر ہے سائٹ سپروائیڈر ہے ڈیٹا انٹریوپریٹر سوی پر اور ہیلپ پر ہے اس میں بھی کوالیفیکیشن ماسٹر ڈگری والے ہیں اور بیچلر ڈگری والے انٹر میڈیٹ والے پریمری پاس والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میٹریک والے بھی کوئٹا ہے اس کی لوکیشن ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے پہلے دو کا جو ہے سائٹ منیجر اور سسٹم انجینئر کا تین اکتوبر کو ٹیسٹ اور چار اکتوبر کو انٹریو ہوگا پانچ اکتوبر کو اس کا سائٹ میں سپروائیڈر کا ٹیسٹ اور چھے اکتوبر کو انٹریو ہوگا اس کے بعد ڈیٹا انٹریوپریٹر کا چھے اکتوبر کو ٹیسٹ ہوگا اور سات اکتوبر کو انٹریو ہوگا باقی سوی پر اور ہیلپ پر کے لیے آٹھ اکتوبر کو ان کا انٹریو ہوگا ان کا جو ٹیسٹ سنٹر ہے وہ ہے ریجنل ہیڈ آفیس نادرہ بیلڈنگ نمبر چودہ اٹھارہ اور پانچ سو تیس نیو زرگون روڈ کویٹا اس پتے پر آپ نے اپنے تمام اریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ پہنچ جانے اپڈی ڈیٹ پر تیسرا ایڈورٹائزمنٹ لہور کے لیے ہے لہور میں یہ ویکنسی ہے جس میں سائٹ منیجر سسٹم انجینئر کے لیے ماسٹر ڈگری لوکیشن لہور تین اکتوبر کو یہ ٹیسٹ ہوگا دونوں کا چار اکتوبر کو انٹریو اور سائٹ سپروائزر کا یہ یہ چھے کو پانچ کو ٹیسٹ ہوگا اور چھے اکتوبر کو انٹریو اور ڈیٹا انٹریو پریٹر کا جو ہو گیا یہ چھے اکتوبر کو انٹریو ہوگا ٹیسٹ ہوگا سات اکتوبر کو انٹریو سوٹ پر اور ہیل پر کے لیے پریمری اور میٹریک اب اس میں لوکیشن لہور ہے ٹیسٹ نہیں ہوگا اور انٹریو آٹ کو ہوگا اس کا جو ٹیسٹ وینڈیو فار ٹیسٹ انٹریو کا جو دفتر ہے وہ ہے ریجنال ہیڈ آفیس نادرہ تیہتر اے جوہert ٹاؤن لہور اس پتے پر آپ نے پہنچ جانا ہے انٹرسٹڈ کینیڈیٹ مست برینگ دیر اوریجنل ڈاکومنٹ ڈومی سیل سی وی سی این آئی سی ڈومی سیل ایکسپیرینس اسرٹیفیکٹ لوگ ویڈ دک کافی داف دیر ڈاکومنٹ اس پتے یہ تمام چیزیں آپ نے ساتھ لے کر اس پتے پر آپ نے پہنچ جانی ہے اگرہ جو دوسرا میک میں ہے وہ ہے سٹاف نرس کی ضرورت ہے جس میں فوجی فاؤنڈیشن ہسپتار راول پنڈی جو کہ ایک ٹیچنگ ہسپیٹل ہے اس میں سٹاف نرس کی ضرورت ہے امیدوار کی جو اہلیت ہے وہ ہے بی ایس سی نرسنگ یا ڈپلومائن جنرل نرسنگ اور میڈ وائفری آئی سی او سی اور ایمرجن سی پیرس ڈائلائسز اور انکالیجی میں ترجیبے کے حامل امیدواران کو ترجیح دی جائے گی اور اس میں عمر کی حد پن تالیس سال ہے اور مطلوبہ جو دستاویزات ہے وہ سی وی باما پوسٹل اڈریس اور دو عدد ایکٹیو موبائل نمبر متعلقہ تلیم حسنات کی فوٹو کاپیاں جس میں جنرل نرسنگ مکمل کورس میڈ وائف کورس ڈپلومہ تجربہ کا سارٹیفکٹ اپنے اور اوالدے یا خاند کی کمپیوٹرائیشن آختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں دو عدد پاسپورٹ سائید فوٹو کاپی ڈومی سیل کی کاپی اور پی این سی کارڈ کی فوٹو کاپی پوسٹل آرڈر دو سو روپے بنام فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال جہلم رو راول پنڈی خوائش ملد امیدوار ان درخواست بمہ مطلوبہ کاغذات پندرہ اکتوبر دوہزار بائیس تک فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال جہلم رو راول پنڈی میں جمع کرا سکتے ہیں یا بزریا یو ایم ایس بجوا سکتے ہیں ہر قسم کی معلومات کے لئے میٹرون آفس نمبر یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر جو باکستان اور ازاد کشمیر گلگت بلدستان کی مارچ شہری کے لئے کلارکی ویکنسی ہے جس میں ایف ای ایف ای سی میٹریک اور ایف ای ایف ای سی بی گریڈ لازمی عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال قد پانچ فوٹ تین انچ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور کے لئے کمپیوٹرائی ڈرائیورنگ لسانس اور میٹریک یا اس سے زیادہ کی کوالیفیکیشن اٹھارہ سے چھوٹی سال عمر اور قد پانچ فوٹ چینج کے لئے اور اس کے ساتھ ضروری جو کاغذات ہیں وہ مندر جزائر کاغذات کی تصدیق شدہ فوٹو کافیاں سی وی کے ہمراہ بھما جوابی لفافہ جس پر واپسی کا مکمل پتہ اور فون نمبر دار جو پندرہ اکتوبہ توہزار بائیس تک پہلے ریجمن مجاہد ریجمن سنٹر بھمبر ازاد کشمیر میں بذریہ ڈاک ٹی سی ایس یو ایم ایس موصول ہونا لازمی ہے یہ تمام آپ نے اس کی ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے آپ کو بتا دیا ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ اکتوبہ دوہزار بائیس ہے درخواست ارسال کرنے کا پتہ یہ جی ایس او ٹو ٹرین مجاہد ریجمن سنٹر بھمبر ازاد کشمیر اس پتے پر آپ نے اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے چوتھے نمبر پر ہے یونیورسٹی ویٹرنی اینیمل سائنس لاہور پاکستان میں یہ ویکنسی ہے مین کیمپس لاہور کے لیے وان ویٹرنٹی میڈیسن ہے وان ہیومن اینٹومی ہے اور وان پاکستان سٹیڈیز ہے راوی کیمپس کے لیے بھی اسی طرح پٹوکی ہے اور سی وی ایس کے لیے جنگ کے لیے بھی اسی طرح ہے اور اس کی تمام ڈیٹیل اور ایڈورٹ ٹائزمنٹ یہ ان کی ویب سائٹ ہے www.uvas.edu.p کے اس پتے پر آپ نے اپلیکیشن دیکھ لینی ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چار دس دوہزار بائیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور آخری نمبر پر جو پانچوے نمبر پر جو میک میں ہے وہ ہے فوجی فاؤنڈیشن ہسپتار راولپنڈی جو کہ ایک ڈیچنگ ہسپیٹل اس میں مندرجہ سٹاف کی ضرورت ہے کون کون سے ہے پہلے نمبر پر جو ویکنسی ہے وہ چیف سکورٹی سپروائزر کی ہے سکورٹی سپروائزر اسسٹنٹ سکورٹی سپروائزر سکورٹی گارڈ لیڈی گارڈز اسسٹنٹ سپروائزر کلارک کمپیوٹر آپریٹر سولجر ریٹائیڈ آر ٹریفک پولیس میں ڈریور فور اسسٹنٹ سپروائزر ہو گیا سی سی ٹی وی آپریٹر ہو گیا فیلڈ آپریٹر ہو گیا اس میں کیا ہے ایج لیمٹ جو رکھی گئی ہے وہ پنتالی سے پچاس سال پچپن سال تک والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میڈیکل کیٹگری اے رکھی گئی ہے اور اس میں جو ہے ایف اے اور میٹریک والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں قاد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ فٹ آٹھ انچ پانچ فٹ دس انچ یہ اس اسامی کے لحاظ سے اس میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے کہ آرمی سے ریٹائر حضرات کے لیے ڈسچارڈ بک کی فوٹو کاپی شناختی کا لازمی لیڈی گارڈز اسامیوں کے لیے تجربے کا سارٹیفکٹ ضروری ہے سی ایم آئی آئی ایس آئی کا سررس ریکارڈ اور نیس کوٹی سٹاف اور ٹریفک کنٹرول سٹاف کو سار میں دو عالی میار کے یونیفارو انتظامیہ کی جانب سے مہجا کیا جائیں گے خواہشمت امیدوار درخواست بمہ مطلوبہ کاغذات چودہ اگر اکتوبر دو ہزار بائس تک فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال جیلم رو راول پنڈی میں جمع کرا سکتے ہیں یا بزریا رجسٹری بجوا سکتے ہیں ناظرین یہ تھے آج کے پانچ میک میں جن میں سرکاری ویکنسیاں کا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے مزید ایسے ویکنسیاں کے لیے اور جوپ کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان پائن دعوی